جی اب ہمارے ساتھ رامدیو اگروال صاحب جڑ گئے ہیں مطلع لوسوال گروپ کے چیئرمن ہیں اور ویلیو انویسٹنگ کے بادشاہب آنے جاتے ہیں اس وقت بازار میں لانگ ٹرم سٹوریز پہ کام کرتے ہیں رامدیو جی لانگ ٹرم کی بہت ساری دکھتیں دکھ رہی ہیں اور ان دکھتوں کے بہت سارے لانگ ٹرم سولیوشن سامنے ہیں لیکن آج ویت منتری کے ہاتھ میں وہ کیا ہوگا جیسا ابھی انویج نے بتایا جین سنہ نے کہا آپ اس بار کے بجٹ کو ایکانومکس کی نظر سے نہیں پولیٹکس کی نظر سے دیکھیں اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بہت بیلنس بجٹ ہوگا ایکانومکس کی نظر سے نہ دیکھیں پولیٹکس کی نظر سے دیکھیں اور بجٹ بیلنس ہوگا یہ سن کر آپ کیا کہیں گے جو آدمی بازار کی طرف سے دیکھ رہا ہے اسے کیا سوچنا چاہئے بازار جو شیئر کا بہا ہوتا ہے شیئر کو یہی مانو کی ٹیکسس انسٹرکچر کیا ہے شیئر اپنے ہساپ چلتا ہے یہ ہے ریلنس کا شیئر ریلنس کا شیئر کو نہیں معلوم کہ رہمدیگر والا اون کر رہا ہے یا نہیں اون کر رہا ہے so don't bother about so much about what happens to the میرا income long term ہو گیا short term ہو گیا 5-6 دگر لگا دیا ٹھیک ہے ان کے کمپلشنس ہیں وہ تھوڑوں کو کرنا پہ پڑے گا شیئر والے بہت پیسہ کمارے ہیں تو ان کو تھوڑی دھلائی کرو ایک سال اور فارم کی دار so speech اثر ہے گا see today ہمارا کیا GDP بہت بڑا ہو گیا ہے 160 لاک کروز ہے ہارپ پرسنٹ ہوتا بھی ہارپ پرسنٹ کبھی آپ اٹھا پڑک کریں آپ تو آپ پچاس ساتھ ستر ریاک ہو گئے وہ اتنا بجرد speech کے لئے بہت ہے ہارپ پیسہ ساتھ ستر ریاک ہو گا ہارپ پیری کریں اس میں آپ مطلب بہت کچھ بات کر سکتے ہیں پولٹیکلی لیکن جو دوسری کہانی ہے growth کو impetus دینے کے لئے اس وقت کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کیونکہ یہ بات بار بار سرکار سے جب ہم بات کر رہے ہیں ruling party سے بات کر رہے ہیں تو اشارے آ رہے ہیں کہ جو implement generating multiplier effect والی industries ہوں گی ان کو کچھ بڑا فائدہ دے سکتے ہیں اور دوسرا agree focus رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اگر ہوتا ہے تو کہاں جو لوگ بازار میں investment opportunity دیکھ رہے ہیں ان کو کہاں دیکھنا چاہیے ease of doing business جو ہے اس گورنمنٹ سب سے اچھا کام کیا تین سال سے ہے وہ ease of doing business میں لگے ہوئے ہیں 135 سے پہلے 130 130 سے 100 ہوا اور جو ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں 50 کا that should be ہمیں یہ لینے دینے والی بات مت کریں وہ کہاں کہاں difficulty ہے آپ یہ سو انڈسٹری ہے تو سو آر ایم لگا دو سو آئے ایس آفیسے لگا دو اور سب سے آپ پتہ کرو کہ کہاں کہاں پر کیا کیا ڈیفکلٹی ہے یعنی شہر مارکٹ ہے تو شہر مارکٹ بھی کیا کیا دکھتے ہیں کہاں پر وہ بینہ پیسے لگایا کام کر سکتے ہیں بہتر تو گورنمنٹ کے پاس سب پاہر ہے آپ یہ کرو یہ نہیں کرو ابھی اس کو آپ پاس تھرہو ہے نہیں ہے ہوتے ہوتے домیائے تو راستے میں کیا دیکھئے آپ بہت چھر روڑ بنا ہوا ہے تو اس کا تو بہرے لگا رہے گا اب وہ ایسا گھوم دے جانے کے بات کیوں کرتے سنجھ آتا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے آگے بڑھانے کے لیے سی آئی آئی سے دلی سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں پریانکا سنبھاؤں ان کے ساتھ دو میمان ہیں رامدیو جی کا کہنا ہے کہ باقی کچھ مت کرو صرف بزنس کرنا آسان بنا دو پریانکا آپ کے ساتھ جو میمان ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آج سینبی سے آواز میں آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا سننے والے ہیں آج کے بجٹ میں آپ کی نظریں کہا رہیں گی کافی امید ہے بجٹ سے بہت ہی امپورٹنٹ اور پریڈکل بجٹ ہے ہم لوگ ایک کراسٹ روڈز بے ہے جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیسے ہم ایکانومی کو ریالی ایک ٹیک آف کر سکتے ہیں اور اس کا کچھ انڈیکیشنز ہم نے دیکھے ہیں ایکانومک سروے میں جو ایمپورٹنٹ ہے کہ کیسے پرائیوٹ سیکٹر انویسمنٹس کو ہم سٹرونگلی لے کے آ سکتے ہیں ایمپورٹنٹ جنریشن کیسے ہم کر سکتے ہیں تھوڈاٹ ایریا اور جو میں نے پرائیوٹ سیکٹر کا ذکر کیا ہے اس میں یہ آ سکتے ہیں تب ہی آ سکتے ہیں جب ہم ڈیمانڈ پیدا کر سکے اور اس کے لیے مور انکم انہائنڈ پیدا کر سکے ہیں مور کنزمشن روڑل ایکانومی اور اگریکالچر سیکٹر is ایکسٹریمی ایمپورٹنٹ روڑ کو ایمپورٹس دینے کی ضرورت ہے اور اس لیے روڑل ایکانومی کو لیکن کیا آپ سننا نہیں چاہیں گے کہ کورپرٹ ٹیکس کم ہوتا ہے یا نہیں آپ لوگوں نے پرزور ڈیمانڈ کی ہے بہت زور ڈیمانڈ کیا ہے امید کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کورپرٹ ٹیکس کٹ میں ہم روڑ ماب تو بضائے گئے تھے اور وہ روڑ ماب پہ چلنے کا ہم روڑ پہ ہم چلنے کا امید رکھیں گے کورپرٹ ٹیکس دیکشن وڈ دیفنیٹلی اینڈیوز کورپرٹ سیکٹر to come and invest much more which will create a growth which will create much more buoyancy in terms of revenue we do feel that's the way to go internationally if you see وہ ہو رہا ہے انڈیا کو یہ چیلنج لے رہا ہے اور ہم کو کمپیریٹیو بنانا ہے گلوبل CII کے ڈریکٹر جنرل چندرجید بینر جی CII کی طرف سے انڈسٹری کی ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے تھے اب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دوسرے بڑے اُدھیوک چیمبر فکھی کے پریسیجنٹ اور ایڈل وائز گروپ کے چیئرمن رسیش شاہ رسیش بھائی آپ کا سواگت ہے CNBC آواز پر کیا امید کر رہے ہیں آپ کیونکہ آشنکائیں بہت ہیں کیا آپ بھی یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بری آشنکہ نہ ہو اتنا ہی کافی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ملے گا بھی ویتمنتری سے امید تو ہے کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ پوزیٹیو ہوگا گروہ تھوڑنٹڈ ہوگا کیونکہ ابھی سنٹمنٹ کو تھوڑا پوزیٹیو بوسٹ دینا بہت امپورٹنٹ ہے سو یہ پوزیٹیو بوسٹ اگر ٹیکس کٹ سے آئے اگر یہ پوزیٹیو بوسٹ آتا ہے کہ گورنمنٹ کے سپینڈنگ انکریز ہو رول ایکنومی کے لیے فارم سکتر کے اوپر یہ سب اچھا ہی ہے اور یہ گورنمنٹ نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ ہر سال کرتے آئے ہیں اس سال تھوڑا چیلنجنگ بیلنسنگ ایکٹ ہے کیونکہ آئل پرائز بھی اوپر گئے ہیں انفلیشن تھوڑا اپٹک میں ہے لیکن جو آنے والا سال ہے انیس میں ہمیں اچھا گروت دیکھ رہا ہے گلوبل ایکنومی اچھی اچھی شیپ میں ہے انڈین ایکنومی بھی لاسٹ تین سے چار مہینے میں کافی اپٹک ہوئی ہے کار سیلز میں کامیشل ویہیکل سیلز میں ہاؤزنگ میں سیمنٹ میں ہم نے بہت اچھا اپٹک دیکھا ہے تو ابھی ایکنومی ایک بہت اچھے سٹیچ پہ ہے تو یہ گورنمنٹ کا بجٹ اگر پوزیٹیو رہا یہ سینٹیمنٹ کو بوسٹ اگر دے سکتا ہے تو ایکنومی بہت اچھی شیپ میں آ جائے گی شیش گوڈ ماننگ لیکن اس سمہیں سرکار کے پاس کیا بکلپ ہیں کیونکہ پچھلے سال ایکسائز سے کافی پیسہ آیا تھا پیٹرول اور ڈیزل پر تب ایزمشن تھی کہ کروڈ 35 سے 40 پہ ہی رہے گا اب کروڈ اوئل ستر کے پاس جا چکا ہے اور الیکشن یہ بھی ہے تو ہو سکتا ہے اس سرکار کو ایکسائز گھٹانے پڑے تو ان کے پاس بکلپ کیا ہوں گے ایسے 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 آنے والے سال میں لیکن اس کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ جو nominal GDP growth FI 18 کے لیے تھی وہ 10 to 10.5% کے ایسٹیمیٹ ہے اور nominal GDP FI 19 کے لیے about 12 سے 12.5 ہے کیونکہ ایسٹیمیٹ ہے کہ GDP 7 سے 7.5% کی ریل گروہ ہوگی اور انفلیشن about 5 کے اسپاس ہوگا تو ہم انفلیشن جوڑ دیتے ہیں تو nominal growth 12.5 ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی ٹیکس ریونیو میں nominal GDP growth کا بہت important ہوتا ہے کیونکہ اس سے ان کی کتنی عامدنی ہوتی ہے یہ determine ہوتا ہے تو میرے حساب سے nominal GDP growth 10% سے 12 ہونے کی وجہ سے بھی گورنمنٹ کو کافی اچھی عامدنی ہوگی اس کے ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کا black money کے اوپر ڈرائی تا demonetization جی اچھ کے بار کافی tax filing بھی increase ہو گئی ہے individual tax filers increase ہو ہے جی اچھ میں کافی لوگ آگئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گورنمنٹ کی عامدنی increase ہوتی ہے اور third important aspect ہے جو government کا non tax revenue ہوتا ہے کیونکہ ہر سال ہم جو analyze کرتے ہیں ہم tax revenue کو analyze کرتے ہیں government کا non tax revenue about 23 سے 24 percent ہوتا ہے of the total revenue میرا ماننا ہے یہ non tax revenue جو you know dis investment سے آتا ہے جو asset sales سے آتا ہے جو RBI سے ان کو dividend ملتا ہے یہ سب add کرتے ہے تو میرا ماننا ہے اس سال non tax revenue can go up to 28 to 30 percent of the total revenue also so یہ تین چیز ہے nominal GDP growth rate increase filing and compliance جو taxes میں ہو رہے ہیں اور through non tax revenue اگر government grow کرتی ہے تو اس سے عامدنی اچھی ہو سکتی ہے اور وہ عامدنی کو spend کرنا ہوگا یہ اچھا پورا formula آپ نے دے دیا اور اب ہم بجٹ کے بعد آپ سے پھر بات کریں گے تب دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا کیا سامنے آگیا ہے بہت بہت دنیواز ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے میں میں رامدنی جی واپس آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں جیسے ابھی رسیج بھائی نے کہا ایک طرح کا balancing act ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ جین سنگا نے کہا بیلنس بجٹ ہوگا لیکن ساتھ میں وہ political بجٹ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے اگری سیکٹر کو کیسے بڑھا دے پائیں گے کیونکہ ایک پرانہ طریقہ ہے جو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سرکار اپنانے جا رہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس پرمپرہ کو آگے بڑھانے والی سرکار یہ ہے اب تک اس کے کرموں کو دیکھتے ہوئے تو یہ کچھ کریں گے تو لیکن وہ کریں گے اس میں مجھے پورا شک ہے پھر ایسا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی آپ مارکٹ میں دیکھئے ہم لوگ کہتے ہیں بازار ہم سے پہلے پڑھتا ہے چیز ہیں اگری سے جوڑے ہوئے سارے شیئر چل رہے ہیں کیا چیز ہونے جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا راستے ہیں بہت 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 سبجیکٹ ہے فل agro economy two thirds of the population lot of challenges see agro economy is completely in private sector so مطلب چیز ایسا لگتا ہے کہ election 12 مہنے کے بعد ان کو کچھ ایسا کرنا پڑے جو 12 مہنے میں ایمپیک دیکھے اور 12 مہنے 6 مہنے میں دیکھے تاک 6 مہنے کے بعد جب vote دینے جائے ہو تو اس کو لگے گے سرکار کچھ کر رہی ہی میرے لئے تو چیجے کریں گے ہو سو دیکھ بھی short term اس لئے میں بول رہا تھا چالیز پچاس سار ہے ساٹھ ہے کو ہو گا آواز 10 پرس رامتے جی پچھلے 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 آپ بول رہے کہ اگر long term capital gains tax آتا بھی ہے بزاروں کو problem میٹھ سیل off ہو ہے ریکووری آئے گی جو بھی بیان ہوتا سب ٹھیک ہوتا ہے صحیح اچھا ہوتا ہے وہ بہت ہو رہی تھی سو وہ سنسز میں آ رہے ہیں کوئی کرنے سے بہت اچھا ہوتا ہے سیکنڈ کیا ہے جو شیئر بھاو ہے اور کیا ہونا چاہیے ہم بات کرنے کیا ہونا چاہیے تو اس میں کیا ہے earnings کا بہت انتر بڑھتا ہے آپ corporate earnings کے برد دھیان دیں forget about what I'm doing or anybody else is doing corporate earnings دیں وہ impact نہیں ہے long term capital gains 5 7 ساتھ لگا دیں اس corporate میں کیا انتر پڑھ بھلکی corporate میں global trend کیا ہے آپ corporate tax 35 20 کر دیں ان کو کم کر رہی ہے actually JD نے پہلے propose Trump ساہب نے execute دیا پہلے election ہم expect نہیں کرتے لیکن اس سال نہیں آگا 19 میں آگا 19 میں پکا آگا اس کے لئے بجار automatically گرم رہے گا آپ اس چیزتہ مت سنے کرنے کے mood میں نہیں ہوگی مجھ نغاز کرنے چیزتہ نہیں لیکن مطلب جو چل رہا ہے اتنا first class چل رہا ہے مطلب آپ دو لاکھ چیز دو لاکھ مل مل دائیویسمنٹ میں ٹھیک بات ہے آپ در دو لاکھ بھی اکٹھے کرنے مل مل سونے کانڈا دینے والی مل گلوبل لیکوریڈی کے ایک روپہ اکٹھے لگاتے ہیں تو آپ دو تین روپیہ فورن ڈیٹ آپ کو بہت پریم سے مل تو ایک لاکھ روپہ 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 بہت اکٹھے باقی ستر روپہ بڑے پریم سے باہر سے اٹھا لیں گا یہ بہت لمبی کہانی ہے اور اس کے ساتھ جوڑی جو ٹیکس کی کہانی ہے کیونکہ اس کے اور لیئرز ہیں اس پہ ہم آئیں گے اس سے پہلے اب ایک بریک لینے کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد لوٹ کے آتے ہیں تو موسیقی